موسیقی اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیث ہوں گے سنڈے کا ویڈرز کیسے ہم سنڈے کی روٹین ہے یہ کہ میں سنڈے کے سال سے اپنا سپنڈ کرتی ہوں اور نان سٹاپ جو کام بیک ٹو بیک چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ روٹین جو ہے وہ میں نے سنڈے مارننگ سے شروع کی تھی سب سے پہلے تو جو سمرز میں مطلب جو ہریڈنی سیزن ہے ساون کا سیزن ہے اس کے بعد ہمیشہ جو ہے نا اپنے مسالہ وغیرہ کو میں دھوپ لگوا کے رکھتی ہوں اور جو نیکسٹ ریفل ہوتا ہے وہ ہمیشہ دھوپ لگوا کے کرتی ہوں تو اس طرح تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ کچھ موسم اس طرح کا تھا اور بیچ میں بھی بارشے وغیرہ ہوتی رہی ہیں مجھے ریفل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی تو اب کیونکہ میں نے ریفل کرنا تھا اس لیے پہلے میں نے سب مسالوں کو دھوپ لگوا ہی اب یہ سارے مسالے جو تھے نا میں نے ریسنٹلی ہی اوپن کیے تھے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچ گیا مطلب اگر نمی وغیرہ آ جائے مسالوں میں اور اگر آپ گلہ وغیرہ کوئی چمچ اس میں ہی ایز کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسالے حراب ہو جاتے ہیں اس میں کیوڑا وغیرہ لگ جاتا ہے تو سارا مسالہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے تو یہ میرے مسالے جو تھے نا وہ ماشاء اللہ سے بل کوئی ٹھیک تھے لیکن ایک نمی سی رہ جاتی ہے سامن گزرنے کے بعد تو مسالوں کو میں دھوپ ضرور لگوا لیتی ہوں اور یہ کام آپ بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کے مسالے اگر آپ کے جتنا ٹائم بھی اس کے بعد بھی یوز ہوں گے تو وہ کبھی بھی حراب نہیں ہوں گے تو یہ کام میں نے سنڈے کے لیے رکھا ہوا تھا موسکر کیونکہ آج جو تھینا صبح تھوڑا سا میں فری تھی تو میں نے سوچا کہ میں پہلے سب سے پہلے تو ان کو نکال کے دھوپ میں رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ بس اس ط کے بعد کوئی نیٹ وغیر کے کپڑے سے یا کسی بھی کپڑے سے میں ان کو کور کر کے رکھتی ہوں موسٹی لوگ اس طرح سے میں زیادہ ترنا اس کو چھت میں رکھتی ہوں کیونکہ ویسے تو دھوپ لگتی نہیں ہے میرے جو پورشن ہے اس میں کہیں پہ تو مجھے چھت پہ رکھنا پڑتا ہے اور چھت میں کوئی نو کوئی کیری مکوڑے یا بلی وغیر اکثر آ جاتی ہے تو مجھے بہت زیادہ وہم ہوتا ہے میں سپیشلی جو ہے نا بلی کے جو ہے نام مجھے بڑا ڈ اگر ہمیں سپیشلی جو ہے نا بلی کے لیے اس لیے میں ہمیشہ کور کر کر رکھتی ہوں لیکن تیز دھوپ میں رکھتی ہوں تو ان کو اچھے سے دھوپ لگ جائے گی تو میں نے ان کو الگ الگ ساف پکڑوں سے کور کر کے ٹریز کو رکھ دیا تھا اور کھانے میں میں نے یہاں میں بنایا تھا آلومیٹر کا پلاؤ ویڈیو میں نے ریکارڈ نہیں کی بہت مزیدار سالیڈ میں نے اس کے ساتھ بنایا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے بنایا تھا اس کے ہرائی تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئیزل کی طبیعہ سیٹ نہیں ہے اس کو تھوڑا سا جہنا ٹیک کی ضرورت ہے زیادہ تو میں زیادہ تر جہنا اس کی کو ٹائم دے رہی ہوتی ہوں تو ویڈیو شوٹ کرنے میں الگ سے کنسنٹرشن ادھر رکھنی پڑتی ہے لیکن پھل حال میں سارا دھیان اس کی طرف رکھتی ہوں تو اس لیے میں نے ریسپی کی ویڈیو شوٹننگ کی ہے میں نے آلومیٹر بنانے کی ریسپی آلومیٹر پلاؤ بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیک کی ہوئی ہے آپ ضرور چیک کیجئے گا اس کے بعد میں میں نے برطن وغیرہ واش کیا تھے سارے برطن ساف کر کے میں نے دن کے سارا کام ہتم کر لیا تھا اب یہاں پہ شام کا ٹائم تھا آئیزل یہاں پہ سو چکی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے میں کچھ میٹھا بنا دوں ان کو کسٹرڈ بہت پسند ہے میری بیٹیوں کو تو میں نے سوچا کہ میں آج رنگین سوئی ہیں والا کسٹرڈ ان کو بنا کے دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک لیٹر دودھ لیا تھا یہاں پہ میں نے تین سے چار چمچ میں نے ڈال کے اس میں کسٹرڈ پاور� اس کو اچھا سے دودھ کے ساتھ ناچھا سکا مکسر بنا لیا ہے دودھ کو میں نے یہاں پہ بوائل کر لیا اور یہاں پہ میں نے اس میں کشمچ ڈال دیا ہے اور کشمچ کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اچھا یہاں پہ میٹھے میں میں نے اس میں سٹیویا ڈالا ہے میٹھا نہیں ڈالا اور اگر آپ نے میٹھا اٹ کر رہا ہے تو آپ نے اس میں ایک لیٹر میں آدھا کب کے قریب آپ کا میٹھا جائے گا آپ انہیں ٹیسٹ کر اکارڈنگ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں سوینیاں میں اپنی امی کی ریسپی سے بنا رہی ہوں اور ہوتا یہ ہے کہ سوینیاں جب آپ دودھ میں بناتے ہیں تو جب وہ گلتی ہیں تو سارے کا سارا دودھ ابزورب کر لیتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ دودھ استعمال ہوتا ہے تو ٹپ یہ ہے کہ تھوڑے سے پانی میں سوینیوں کو آپ الگ سے گھلا لیں اور پھر اس کو ایڈ کر دیں دودھ میں اب یہاں پہ میں نے کیونکہ کسٹرڈ میں ایڈ کرنی تھی تو میں نے ان کو گھلا کے اور یہاں پہ کسٹرڈ پاوڈر بھی ایڈ کر دیا تھا سوینیاں ایڈ کرنے کے بعد کسٹرڈ پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کنسسٹنسی آپ نے رکھنی ہے سوینیوں میں اب یہ بہت گھرم ہے جب یہ ٹھنڈا ہوگا یہ بہت گھاڑی ہو جاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اسی کنسسٹنسی بھی اس کو چھوڑ دیا تھا اب جب یہ رون ٹمپریچر پہ آئے تو یہ کتنا گھاڑا ہو چکے اور جب آپ اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں تو یہ اوڈ گھاڑا ہو جائے گا اس لیے اس کو ضرور سے زیادہ تھک نہیں کرنا اگر آپ اتنا تھک کریں گے تو وہ باقی بھی سارا مویسٹر ابزورب کر لیں گے اور بھی سوکی سوکی سے آپ کی سوینیاں بنیں گی تو یہاں پہ بس میں نے ان کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا بہت ہی مزہدار بنتا ہے میں بچوں کیلئے میٹھا بہت کم رکھتی ہوں اس ٹیویا میں میں نے یہ بنائے آپ اپنے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹس آپ اپنی مرضی کے ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزہدار اور بہت ایزی بنتی ہیں تو بس شام کو میں نے یہ بنایا تھا آئیزل اس ٹائم پہ سو رہی تھی اس لیے میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی اس کے بعد علیزہ کا ایکزیم تھا منڈک اس کا پیپر تھا تو میں نے اس کو تیاری کرانی تھی ویلوگ تھوڑا سال لیٹ ہے تو اس کو میں نے ساری تیاری کروائی تھی اس کے بعد میں نے واش روم کلین کرنے تھا موسیلی واش روم کی ڈیپ کلیننگ جو ہے نا وہ ویٹلی کی جو ہوتی ہے وہ میں سنڈے کو ہی کرتی ہوں موسیلی تو یہاں پہ میں نے سارا آپ کے ساتھ میتھر شیئر کیا بہت کی کس طرح سے میں اپنا واش روم ساف کرتی ہوں میں نے اسی میتھر سے سارا جو ہے نا اس کو اچھے سے ساف کر کے کر لیا تھا درائی یہاں پہ اور اس کے بعد دیکھیں جی رات کا کھانا چاہنا میں نے بچوں کو کھلایا پلاو بنایا تھا بس وہی گرم کر کے کھلایا تھا لیکن کچن کی دیکھیں یہ کنڈیشن ہے میں نے بھی شام کے برطن دونے تھے کیونکہ میں نے کافی ٹائم علیزہ کے ساتھ سپنڈ کیا ہے اس کے پیپر کی تیاری کرانے میں کمز کمی مجھے دو گھنٹے دو ڈائی گھنٹے لگے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے کھانا چاہنا ان کو کھلایا تھا اب یہاں پہ میں نے یہ سارے برطن جو ہیں نا موسٹلی واش ہیں ان کو سمحال لیں صرف اور باقی جو ہیں ابھی میں نے واش کر کے رکھنے تھے اس کے بعد جو میں نے مسالہ باکسز دن کو سارے جو حالی کیے تھے ان کو دھوپ لگوانے کے لیے ان سب کو میں نے واش کر کے رکھ دیا تھا ان کے سارے باکسز کو بھی میں ان کو یہاں پہ نکال لوں گی کیونکہ وہ اچھے سے دوبارہ سے دیکھ لوں گی اگر کوئی موسٹل وغیرہ ہے نہیں تو میں اس کو ایسے ڈرائی کر کے اس میں سارے مسالے ریفیل کر دوں گی اور میں نے رات کو مغرب کے ٹائم سے تھوڑا پہلے نا مسالے چھت سے لے آئی تھی ان کو دھوپ اچھی سے لگ گئی تھی کافی ٹائم میں نے ان کو دھوپ میں رکھا تھا لیکن ابھی فیلحال میں نے ان کو ایسی ہی رکھا کیونکہ مسالہ باکسز میں بہت اچھے سے ڈرائی کر کے اس کے بعد میں اس میں مسالہ ریفیل کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریس پڑی میں اوپر نہیں چاہے ان کے اندر میں نے سارے مسالہ کی ہیں اس کے بعد میں نے سارے کاؤنٹرز بھائی رہے کلین کر لیے تھے اور یہ ساری ٹریس میں اس طرح سے میں کور کر کے بلکل کور کر کے رکھتی ہوں کہ مطلب کوئی پرندہ وغیرہ یا کوئی جانوار اتار کے تو اس میں مو وغیرہ نہ مار لیں مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اس طرح سے کھلی چیز کہیں پہ رکھنا اور بلی تو ہوسی بھی ہمارے چھت پہ اکثر پھرتی رہتی ہے اس لیے میں وائٹ کچن کوئی فوڈ آئٹم کو کھلا رکھنے میں اور اس کے بعد میں نے سارے کاؤنٹرز بھائی یہاں پہ کلین کر لیا تھے چولہ بھائی رہ ساف کر لیا تھا اس کے بعد برطن تھے دھونے والے وہ میں برطنی ہاں پہ دھو رہی تھی اس کے بعد میں نے علیزہ کے یونی فارم وغیرہ اور کپڑے صبح کے لیے پیپیر کرنے تھے تو وہ سارا کام پھر میں نے اس کے بعد کیا تھا اور اس کے بعد بچوں کو جو ہیں میں نے سولانا تھا تو اس لیے یہ سارا کام جو ہیں میں نے فینش کر لیا تھا تو اس طرح کی روٹین ہوتی ہے جی کچھ میری آف ڈے کی اور ورکنگ ڈے کی تو اس سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ تھی میری سنڈی کی روٹین چھوٹا سا بھی لاغ امید آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بیرور کیجئے گا اور ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا thank you so much for watching